اگلی حدیث جبیر ابن متعب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں جبیر ابن متعب ان کے والد متعب ابن عدی متعب ابن عدی مکی کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور نبی احیث راکسلام زندگی بھی ان کو بہت یاد کرتے تھے چونکہ نبوت کے بعد انہوں نے اللہ حسول کی بڑی مدد کی تھی متعب ابن عدی سب سے بڑا تعاون جو متعب ابن عدی نے کیا ہے کب جب نبی علیہ السرات السلام طائف سے معجو سو کر کے واپس آ رہے تھے طائف آپ مکہ والوں نے بہت ستایا تنگ کیا تو آپ مکہ اس لئے کے لئے چلو طائف کے کچھ مکہ کے لوگ وہاں طائف میں جا کر کے آباد ہیں شاید وہاں قرابت داری کے لحاظ رکھیں وہاں ہمیں قبول کریں اور ہم وہاں آدازی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیں کیسے سوچ کر کے نبی علیہ السرات السلام اپنے آزاد کردہ غلام زہد بن حرسہ کے ساتھ گئے کہ سمالوں ہوگا وہاں جب گئے تو جو آپ نے سوچ رکھا تھا اس کے بالکل برعکس بڑا ظلم بڑی زیادتی ہوئی بہت زدوکوب کیا گیا پتھر ماری گئی یہاں تک کی خون بہ بہ کر کے جوتے چپل میں چھپک گیا آپ بہت زخمی ایک بہت پریشان جب چلتے تھے چاروں طرف سے پتھر مارتے لوٹی سے پاگل کے ساتھ روائیا اللہ حرسول ایسے چلتے تھے مارتے تھے زید بن حرسہ جتنا ہوتا بچاتے تھے لیکن کتنا بچا سکیں تو مکہ کے ایک صدار تھا طائف سے جیسے نکلنے نہ گئیں وہاں اس نے اپنا آج کی سلام فامس بنا رکھا تھے کیا کہتے ہیں فام ہاؤس خجور کے بڑے بڑے بیگار انگور بھی نبی رہی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ اپنا ہوگا شاید شال کرے گا چلے گئے لیکن بہت مشکل تو اللہ اکسول ایک جگہ ایسے دیوار درک ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے افسوس کرتے ہیں کوئی راستہ نہیں تھا بہرحال وہاں سے آپ نکلے راستے میں ایک دیں گے آ کر کے رکھ گئے کیوں اب مکہ والے داخل ہونے دیں گے یا نہیں داخل ہونے دیں گے آپ کے یہ کسام جہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ داخل ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے تو طائف اور مکہ کی درمیان مکہ خوش قریب پہنچ کر کے کہ آپ اسی زخمی حالت میں تھوڑا سا سایا منا وہاں بہت گئے تو آپ نے متعین ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ مکہ والوں نے ہمارے ساتھ طائف والوں نے اسے سلوک کیا میں چاہتا ہوں کہ مکہ میں آؤں لیکن مکہ والے داخل نہیں ہونے دیں اگر آپ اپنی پناہ میں ہم کو لینے تو ہم آئیں گے پناہ دیں ہم مطیب ابن عدی نئے شریف آدمی تھی وہ جب ایک جذبہ تھا اُٹھے تلوار لیا اور اپنی سارے بیٹوں کو بلایا خاندار کے نوجوانوں اتنا خطرہ تھا سب کو بلایا اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ گئے اور نبی علیہ السلام کوئی سے دائیلے میں لے کرکے تاکہ دیکھا تو دوش ہوں گے اتنا زخمی تھے بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اب تواب آگیت اللہ ہوا اندی اشکو اللہ کا دو فقوق کی وقلت ہیلتی وہوادی یا رب بل عالمین جو دعا مستدرفین کہا جاتا ہے بہرحال آئے تو جب مکہ میں داخل ہوئے تھے سب لوگ شور مطیب ابن عدی سب سے پہلے مکہ حرم کے اندر آئے اور اللہ کا رسول کو چاروں طرف سے ان کی بیٹوں نے سے دہر رکھاتا ہوں اور اللہ کے مطیب ابن عدی نے لکھانے ہو کر کہان کیا مکہ والوں محمد کو میں نے پناہ دیا ہے ہم اپنی ذمہ لاری پہ لے کر کیا ہے خبردار ہم نے جس کو پناہ دیا ہے اس کے ساتھ چھڑکھانے کرنے کی جاتے کسی کو نہیں ہوگی مطیب ابن عدی نے پھر اس کے بار پہاڑ پر چڑھیں عمد کے والوں اعلان بلایا اور اعلان کر دیا کہ یہ محمد ہیں یہ طائف چلے گئے تھے وہاں والوں نے بھی غلط سلوک کیا ہم ان کو اپنی پناہ میں رکھ دی ایک یہ بہت بڑی ان کی خدمت تھی یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ احسان کہ اپنے پناہ میں رکھ لیا یہ ہوا نمبر دو جب ہجرت سے دو دھائی سال قبل بائی کارٹ کیا گیا شیعہ بھی تعلیم میں کیا کہتے ہیں بائی کارٹ کہتے ہیں ہاں سوسر بائی کارٹ یہ نا مقاطعہ کر دیا اور مکہ والوں اعلان کیا کہ نہ تو کوئی انسان اپنا سامان ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تو اور نہ کوئی ان کا کوئی سامان خرید سکتا ہے بس ایک محلہ تھا جہاں ایک شویطالی اسی میں ان کو ہاں سے نہ نکل سکتی تھے نہ جا سکتے تھے نہ کہیں سے کچھ خرید سکتے تھے یہ بہت بڑا ظلمت تھا مکہ والوں کے طرف سے رات میں بچے جب خیزہ نہیں ملتی تھے تو ماں کے شاتیوں میں دور میں نہیں آتا تھا بچے رات پر چلاتے تھے سوتے تھے کچھ آدمی ایسے تھے جھکے سے جا کے کچھ نہ کچھ مہچا آتے ایسے بھی حالات گدرتے ترخت کے پتے چبا لیا یا کہیں جانوروں کے چمڑے پرے رہتے تھے کبھی اس کو لاکھ بھیگتے بھیگوتے جب پیلہ ہو جاتا تو اس کو رگڑ کر کے پھر اس کو پی دیتے بڑی تنگیتی بڑی مشکلات اور ایسے ہی ایک طویل عرصہ گدر گیا بہت تھی پریشانی متحب ابن عدی ہی وہ انسان تھے جن سے صبر نہیں ہوا جب زیادہ تکلیف میں آگئے لو تو متحب ابن عدی دوسری کافر کو اس سے ملے کہ کب تک محمد ان کے ساتھ کو بزرور ہوتا رہے گا ٹھیک مذہب بدل دیا لیکن اپنا خاندان کے تو ہیں تو یہاں کے بعد سندھے کب تک ہم اور آپ مذہ دکھائیں اور ان کے بچے رات بھر چلاتے رہیں بلبلاتے رہیں ہمارے بھوک اور پیاس کے کب تک ہوتا رہے گا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں تو دوسرا کافر کہتا ہے کہ اس کے لئے کون راز ہے کہ میں راز ہوں کہ چلو آپ رہ دی تو میں بھی آپ کے ساتھ رہ دی ہوں اللہ ترہ کی مدد دو ہو گئے پھر دونوں نے کہا کہ ہم معلوم کرتے ان سے ان کو ملاتے ہیں جب اس کے پاس گئے تو دونوں نے مل کے سمجھا یا بھائی آخر یہ اپنا ہی خون ہے نا تمہارے جانور گدہ پا رہے ہوں لیکن یہ انسان تمہارے خاندان اپنی لوگوں پر دون میں تم نے کیا ہے یہ ابو جہل لوگوں نے ایسا کیا ہے کب تک ہوتا رہے گا تو اس نے کہا کہ بات تو معقول ہے کیا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مطیبی بن عدی نے کہا کہ اس کو ختم کر دیں اور جو لیٹر بنا کر رکھا گیا اس کو انفار دیتے ہیں لیٹر بنا کر کے بعد دخط لے تاک دیا گیا تھا کہ بس یہ اس پوری مکہ والوں نے بل پاس کیا تین ہو گئے تو تین وں تیار ہو گئے مطیب بن عدی سب کو لے کر آئے اور سب سے پہلے حرم کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو کہا سنو لو یہ ظلم ختم کریں گے ہم ختم کریں گے بات بڑی بڑی سرداروں پر ابو جی بجاتی تھی وہ کیا کریں کون ہے تمہارے ساتھ ایسا جہل یہ لوگوں نے بائیکات کیا تھا اس سارے لوگ مجبور ہو گئے سب سے پہلے مطیب عدی اٹھے اور جا کر اس لیٹر کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو چیڑ کی فاردر کی فینک دیا کہا یہ ظالمانہ ہے کیوں بھارتے کیوں بھارتے کہ یہ ظالمانہ ہے تو یہاں تم نے دسکت کیا تھا کہ اللہ میں نے دسکت تمہارے دباؤ میں کبھی بھی نہیں کہا دے محمد ان کے ساتھی یہ کیا جائے یہ دباؤ میں بہت سارے لوگ کو کر جاتے دسکت کر تے ورنہ آج بھی جو ہو رہا ہے سارا معاملہ دباؤ کا ہے تب دیکھو کتنے مخالف آئے نہیں ہم دباؤ میں آ گئے سمجھ گئے سب لوگ نے پھر مطعب ابن اپنے ساتھ کے لئے چلے گئے سینوی تازے میں اور کہا کہ آئیں اللہ حسول نے کچھ سرطے رکھی کہ اس کا اعلان کر گیا اور اعلان کر دیا گیا گیا یہ جو بائی کٹ گیا گیا یا ختم کر دیا یہ اس کے بات بھی مطعب ابن برابر اللہ کے رسول کے حمد اردی کرتے رہے اور انہیں کے بیٹے جبیر ابن متعب ہیں یہ بھی اپنے باپ کے سارے حالات کو دیکھتے رہے لیکن ایمان کا اظہار کرنا مکہ میں بہت ہی مشکل تھا بہرحال آخر اسلام ان کو پسند پڑا آیا اور کہتے ہیں جب عمر قضاء یا حجت الویداء حرم کے اندر اللہ اقصول کو مغرب کی نمات میں سول تور پڑھتے ہی دیکھا اور جب اللہ اقصول یہاں پہنچے سوالات آئے قریب تھا کہ دل ہمارا نکل جائے گا اور پھر اپنی اسلام رانے کا اعلان کیا فگر گذو بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کے بہت سارے قیدی بدر سے پکڑ کے گرائے گئے مدینہ میں تو مدینہ والوں نے ان تمام قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیکن نصیب نہ ہوا اللہ تعالی نے اس طرح سے یہ جبید بن متعب کہتے ہیں مدینہ